اسلام علیکم دوستوں میں ساجد علی دوستوں اس لیکچر میں ہم بات کریں گے نواز شریف سے سیکنڈ گورنمنٹ نواز شریف کا جو دوسرا دور شروع ہوا تھا دوسری گورنمنٹ اس کے مطلق انشاء اللہ ہم ڈسکس کریں گے اور ایک بات میں آپ سے ڈسکس کرنا چاہوں گا کہ آباوٹ ٹو ویکس دو ہفتوں سے میں نے کوئی لیکچر ریکارڈ نہیں کیا کیونکہ میں بزی تھا کیونکہ ایڈوکیشنل جو انسٹیٹیوٹس ہیں وہ اب کھل چکے ہیں اس لیے میں بزی ہو گیا ہوں پہلے لاکڈاؤن میں فری تھا اس لیے ڈیلی بیسس پر لیکچرز میں بناتا تھا تو ان فیوچر میری کوشش یہ رہے گی کہ ایک ہفتے میں دو سے تین لیکچرز میں ریکارڈ کر پاؤں گا سیٹرڈے یا سنڈے کو جیسے میں فری ہوتا ہوں تو دوستو تھینکیو ویری مچ آپ کی سپورٹ اور آپ کے پیار کے لیے کیونکہ کافی دوستوں نے مجھے انسسٹ کیا کہ ڈیلی بیسس پر ایک یا دو لیکچرز میں اپلوڈ کر کروں تو حقیقت میں نے آپ کو بتا دی تینکیو ویری مچ تو اب شروع کرتے ہیں ہم اپنا ٹاپک نواز شریف سیکنڈ گورمنٹ اس سے پہلے ہمارا جو لیکچر تھا ٹاپک تھا بینظیر کی حکومت اس کا دوسرا ٹرم سیکنڈ بینظیر گورمنٹ یہ سیکنڈ نواز شریف کا ٹائم پیرڈ ہے ٹھیک ہے اچھا اس میں جو آوٹ لائنز میں نے بورڈ پر اس وقت لکھی ہیں وہ تقریباً اس نواز شریف کے دور کو انیس سو ستانوے سے لے کر نینانوے تک جو اس کا دور چلا تھا اس کے بعد جنرل مشرف نے مارشلہ نافذ کی تھی اس وقت تک ہم انشاءاللہ ڈسکس کریں گے سب سے پہلے ہماری جو آوٹ لائن ہے جنرل الیکشنز جنرل الیکشنز سے نائنٹین نائنٹی سیون میں منقض کروائی گئیں پاکستان میں آن تھرڈ فیبروری نائنٹین نائنٹی سیون جنرل الیکشنز ور ہیلڈ انڈ آن ایٹین فیبروری نائنٹین نائنٹی سیون نواز ٹک اوٹ انڈ ووٹ آف کانفیڈنس دوستو تین فیبروری انیس سو ستانوے کو جنرل الیکشنز منقض کروائی گئی تھی اس کے بعد اٹھارہ فیبروری کو نواز شریف نے حلف نامہ لیا تھا اور ووٹ آف کانفیڈنس جو اس نے نیشنل اسیمبلی میں لیا تھا جب وہ پرائم منسٹر آف پاکستان دوسری بار سیکنڈ ٹائم وہ بنا تھا اچھا اب اس کے بعد ہماری آؤٹ لائن ہے پی ایم ایل این پاکستان مسلم لیگ نون جس کی جو لیڈر تھا نواز شریف یہ پی ایم ایل این اس کی پارٹی ہے اچھا گاٹ ون ہنڈرڈ تھرٹی سیون سیٹس وائل پی 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 پاکستان پیپلز پارٹی گاٹ ایٹین سیٹس ان نیشنل اسیمبلی نیشنل اسیمبلی میں میجارٹی میں جو سیٹس کس کی تھی ون تھرٹی سیون پی ایم ایل این کی اس لیے حکومت بھی اس کی ہی ہوئی اس کا جو لیڈر تھا نواز شریف وہ پرائم منسٹر وزیر آزم بن گیا ٹھیک اچھا اب اس کے بعد آ جاتے ہیں سینٹرل گورنمنٹ سینٹرل گورنمنٹ جو بنائی گئی جیسے میں نے پہلے آپ کو بتایا پی ایم ایل این گاٹ ایم ایجارٹی ووٹ ان سینٹر دین ہی فارم ڈا کوالیشن گورنمنٹ فیڈرل گورنمنٹ جو تھی سینٹر پر جو تھی اس کو ہم کہتے ہیں فیڈرل گورنمنٹ فیڈرل گورنمنٹ مطلب وفا کی حکومت اب اس نے پھر بھی اس کو حکومت بنانے کے لیے کچھ اور بھی سیٹس کی ضرورت تھی جیسے کہ اقارڈنگ ٹو دے کانسٹیٹیوشن آف پاکستان جو نیشنل اسیمبلی میں میجارٹی کے ساتھ میجارٹی میں پارٹی آئے گی تو پھر بھی اس کو مور دن ففٹی پرسنٹ جو سیر سے ہوں گی وہ مطلب کہ اس کو ضروری ہے ووٹ آف کانفیڈنس مور دن ففٹی پرسنٹ ٹھیک ہے اچھا ایم کیو ایم کے ساتھ اس نے جو کوالیشن گورنمنٹ اور اے ان پی کے ساتھ مل کر یہ دونوں سیاسی جماتے ہیں ان لوگوں کے ساتھ مل کر ایک اتحادی گورنمنٹ بنائی کس نے پی ایم ایل این نے آن ایٹین تھ فیبروری نائنٹین نائنٹی سیون کو جیسے میں نے پہلے آپ کو بتایا کہ ووٹ آف کانفیڈنس نواز شریف نے نیشنل اسیمبلی میں اٹھارہ فیبروری نائنٹین نائنٹی سیون کو لیا تھا اور اس کے بعد اس نے جو فیڈرل گورنمنٹ بنائی تھی وہ بھی اٹھارہ فیبروری کو اس کا مطلب نواز شریف سیکنڈ ٹائم جو پرائم منسٹر بنا تھا وہ اٹھارہ فیبروری نائنٹین نائنٹی سیون کو ایٹین فیبروری نائنٹین نائنٹی سیون کو ہوا تھا اچھا اس کے بعد آؤٹلائن ہے پراؤنشل گورنمنٹ اب سینٹرل گورنمنٹ بن گئی اس کے بعد پراؤنشل صوبائی صوبائی حکومتیں جو ہیں وہ بھی کیسے بنی تھی اس پر ہم بات کریں نمبر ون آؤٹلائن میں نے لکھی ہے پنجاب اس کے بعد سند اس کے بعد اینڈ ڈبلیو ایف پی اس کے بعد آ جاتا ہے بلوچستان یہ چاروں صوبے پاکستان کے مختلف جو گورنمنٹس بنائی گئیں جیسے کہ پنجاب میں پی ایم ایل این نے نواز شریف کی پارٹی نے میجارٹی میں جو وورس حاصل کیے تھے پنجاب میں تو وہاں پر پی ایم ایل این نے فارمڈ دا گورنمنٹ اس نے حکومت صوبائی حکومت بنائی اب اس کے بعد ہے شہباز شریف جو میں نے یہاں پر نام لکھا ہے شہباز شریف ایز چیف منسٹر آف پنجاب جیسے ہی پنجاب میں حکومت بنائی گئی تو شہباز شریف کو چیف منسٹر پنجاب کا اپوائنٹ کیا گیا رکھا گیا اچھا اب اس کے بعد یہ میں آپ کو بات بتاؤں کہ شہباز شریف جو ہے نواز شریف کا چھوٹا بھائی ہے سندھ سندھ میں پی ایم ایل این نے اتنے ووڈ تو نہیں حاصل کیے تھے پھر بھی اس نے اس کی فیڈل پر جو حکومت تھی تو اس کے بعد اس نے ایک اتحادی حکومت بنائی تھی کس نے پی ایم ایل نے کہاں پر سندھ میں کس کے ساتھ ایم کیو ایم کے ساتھ مل کر ایک اتحادی حکومت بنائی اس کے بعد جو چیف منسٹر الیکٹ کیا گیا لیاقت علی جتوئی لیاقت علی جتوئی ایزہ سی ایم سی ایم کا فلفا میں چیف منسٹر اچھا اب نیکسٹ آٹلائن ہے این ڈیو ایف پی مطلب نارت ویسٹرین فرنٹیر پروینس جو اس وقت اس کو کہتے ہیں کیپی کے خیبر پختون خواہ وہاں پر بھی اتحادی گورنمنٹ کوالیشن گورنمنٹ بنائی گئی واز فارمڈ پی ایم ایل این اور اے این پی کے ساتھ ان دونوں نے مل کر ایک اتحادی حکومت بنائی اب وہاں پر جو سی ایم بنا تھا مہتاب اباسی مہتاب اباسی ایز ای سی ایم آف این ڈیو ایف پی مطلب خیبر پختون خواہ اچھا نمبر فور بلوچستان جو میں نے یہاں پر لکھا ہے نمبر فور پر آؤٹلائن ہے یہ صوبہ تھا تو اس وقت بھی ہے کوالیشن گورنمنٹ وہاں پر بھی بنائی گئی اختر مینگل جو سی ایم وہاں پر الیکٹ کیا گیا کیونکہ بلوچستان میں کسی ایک پارٹی نے میجارٹی نہیں حاصل کی تھی مختلف سیاسی جماعتیں تھی اس لیے وہاں پر بھی اتحادی حکومت بنائی گئی اختر مینگل جو تھا وہ ایز ای چیف منسٹر الیکٹ کیا گیا ٹھیک اچھا اس کے بعد کچھ کانسٹیٹیوشنل ڈیولپمنٹ لائی گئی پاکستان میں کچھ کانسٹیٹیوشن میں تبدیلیاں لائی گئی جس کو ہم کانسٹیٹیوشنل ڈیولپمنٹ کہتے ہیں جس کو ہم سیمپل ورڈز میں امینڈمنٹ بھی کہ سکتے ہیں امینڈمنٹ جو کانسٹیٹیوشن میں تبدیلیاں لائی گئی اسپیشلی اس دور میں نائنٹین نائنٹی سیون ٹو نائنٹین نائنٹین نائن تک نواز شریف کے دور میں اس کے متعلق تھوڑا سا ڈسکس کریں اس کے متعلق جو پہلی آؤٹلائن ہے اس میں کالم جو نمبر سیکنڈ کالم میں تھرٹین امینڈمنٹ تھرٹین امینڈمنٹ میں تیرہ جو امینڈمنٹ تھی تیروی امینڈمنٹ was پاسٹ آن فورت اپریل نائنٹین نائنٹی سیون فورت اپریل نائنٹی نائنٹی سیون کو یہ پاس ہوئی تھی اچھا اس میں جو خاص باتیں کی گئی جو تبدیلیاں لائی گئی کانسٹیٹیوشن میں آئین میں وہ کیا تھی نمبر ون پر ہے ففٹی ایڈ ٹو بی ففٹی ایڈ ٹو بی یہ آرٹیکل جو زیال حق نے ایڈ امینڈمنٹ میں کانسٹیوشن میں انسٹ کیا تھا ایڈ کیا تھا ففٹی ایڈ ٹو بی آرٹیکل واز ریمووڈ مطلب کہ جو آئی پاورز تھے پریزیڈنٹ کے پاورز وہ ختم کیے گئے کون سے پاورز اکارڈنگ ٹو دی ففٹی ایڈ ٹو بی آرٹیکل اس کے مطابق اس آرٹیکل کے مطابق صدر پاکستان نیشنل اسیمبلی کو توڑ سکتا تھا کبھی بھی وہ اس کے پاس پاورز تھے یہ آرٹیکل کس امینڈمنٹ میں انسٹ کیا گیا کانسٹیٹیوشن میں یہ آپ بات یاد رکھیں کس میں ایٹھ امینڈمنٹ ایٹھ امینڈمنٹ میں زیال حق کے دور میں اچھا نمبر ون یہ تبدیلی لائی گئی پریزیڈنڈ کے پاورز جو تھے اس کو کارٹیل کیا گیا اب اس کے بعد جو آٹلائن ہے ون ون ٹو مطلب ایک سو بارہ ایک سو بارہ ٹو بی یہ بھی آرٹیکل ہے آرٹیکل واز آلسو ریمووڈ اچھا جیسے فیفٹی ایٹ ٹو بی کے تحت پریزیڈنڈ کو پاورز تھے کہ وہ نیشنل پاور گورنر کے پاس بھی تھا جو صوبے میں گورنر تھا اس وہ بھی اکارڈنگ ٹو 112 بی آرٹیکل کے تحت صوبہ اسیمبلی کو ڈسمس کر سکتا تھا اب یہ دونوں جو آرٹیکل تھے اس کو ریموو کیا گیا ڈیلیٹ کیا گیا کانسٹیٹیوشن سے یہ دونوں آرٹیکل ایٹھ بھی تبدیل لائی گئی جو اس آمینڈمنٹ میں تھرٹین آمینڈمنٹ میں وہ یہ تھی کہ جو بھی الیکٹیڈ ریپریزنٹیٹیوشن نیشنل اسیمبلی میں جیسے ہی وہ الیکٹ ہو جاتے ہیں اب وہ ممبر آف نیشنل اسیمبلی بن جاتے ہیں تو ان لوگوں سے احتساب نہیں کیا جائے جب تک وہ اپنا مدہ نہیں پورا کرتے تو اس کی وجہ سے کیا ہوا کہ جو کرپشن کے کیسز بڑھتے جا رہے تھے ٹھیک اچھا اس کے بعد ہماری آؤٹلائن آہ فورٹین آمینڈمنٹ فورٹین آمینڈمنٹ فورٹین آمینڈمنٹ میں آہ جیسے ہی ہماری پہلی آؤٹلائن آ جاتی ہے فورٹین آمینڈمنٹ آمینڈمنٹ تھرڈ جولائی نائنٹین نائنٹی سیون کو یہ فورٹین آمینڈمنٹ پاس کی گئی نیو آرٹیکل سکسٹی تھری اے انسرٹ ایڈ سکسٹی تھری اے آرٹیکل جو تھا وہ ایڈ کیا گیا اچھا اس کے بعد آ جاتے ہیں دوسری آؤٹلائن پر کالیفیکیشن آف پارلیمنٹ پارٹی پارلیمنٹ جو بھی پولیٹیکل پارٹیز تھی ان کے جو کالیفیکیشن تھی اس کو بھی واضح طور پر اس آمینڈمنٹ میں کیا گیا کہ اس کی کالیفیکیشن کیا ہونی چاہیے اکارڈنگ تو دا ایڈیالوجی آف پاکستان انڈ کانسٹیٹیوشن آف پاکستان مطلب اس سیاسی جماعت پر کوئی بھی ممبر آف پارلیمنٹ کوئی بھی اگر کسی ایسے کیس میں ایسے سکینڈل میں فسا ہوا ہے اس کے اوپر کوئی بھی کیس ہے تو وہ مطلب ڈیسمیس کیا جا سکتا ہے اس کو ڈیسمیس کیا جائے گا اچھا اس کے بعد آ جاتی ہے ہماری آؤٹ لائن جو اسی دور میں ہوئی تھی پندری آمینڈ مینٹ اس کے مطابق کیا ہوتا ہے پہلی آؤٹ لائن کو اسٹڈی کریں آن ٹوئنٹی ایٹھ آگست نائنٹین نائنٹی ایٹ اٹھا نوے کو انیس سو اٹھا نوے کو دہ بل واز انٹروڈیوز یہ بل انٹروڈیوز کیا گیا نائنٹ آکٹوبر نائنٹین نائنٹی ایٹ کو بل واز پاسد اب یہ بل نیشنل اسیمبلی میں پہلے پاس ہوا کب نائنٹ آکٹوبر کو اس کے مطابق اس ایمینڈمنٹ کے مطابق کیا تبدیلی لا رہے تھے تو ہولی قرآن اور سنہ 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 اور سنہ سنہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنہ 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 لیول کا جو قانون ہے یہ ہی ہوں گے لیکن یہ جو امینڈمنٹ ہے ففٹین تھ امینڈمنٹ یہ پاس نہیں ہوئی تھی آگے مطلب سنہ سنہ میں یا صدر نے اس کو اپروول نہیں دیا تھا مطلب یہ امینڈمنٹ پاکستان میں پاس نہیں ہوئی تھی ٹھیک ہے اچھا اس کے بعد آ جاتے ہیں لاسٹ ہمارا جو کالم ہے بورڈ پر سکسٹین تھ امینڈمنٹ یہ بھی کانسٹیٹوشنل جو ڈیولپمنٹ اس دور میں لائی گئی تھی سکسٹین تھ امینڈمنٹ سالوی امینڈمنٹ تبدیلی تھی دا بل واز پاسٹ ان نائنٹین نائنٹین انیس سو ننہ نوے کو یہ بل پاس ہوا تھا اس بل کے مطابق اس امینڈمنٹ کے مطابق اٹ ایکسٹینڈڈ ٹائم پیرڈ کیا ٹائم پیرڈ آف کوٹا سسٹم جو کوٹا سسٹم تھا پاکستان میں اس کا ٹائم پیرڈ ایکسٹینڈ کیا گیا مطلب انکریس کیا گیا بڑھایا گیا فرام ٹوائنٹی ٹو فورٹی یئرز بیس سے چالیس سال تک اس کا جو ٹائم پیرڈ تھا وہ بڑھایا گیا اچھا اس کے بعد آؤٹلائن آ جاتی ہے نیو پریزیڈنٹ آف پاکستان اس میں کیا ہے اس کو بھی سٹیڈی کریں آن سیکنڈ ڈیسمبر نائنٹین نائنٹی سیون فاروق احمد لگاری فاروق احمد لگاری ریزائن فرام دا پریزیڈنٹ چپ اب جو صدر تھا اس وقت فاروق احمد لگاری جس نے بینظیر کی حکومت کو ڈسمس کیا تھا اب وہ سیکنڈ ڈیسمبر نائنٹین نائنٹی سیون کو اس نے کچھ ریزن تھے اس نے ریزائن دے دیا اس نے وہ سیٹ چھوڑ دی ٹھیک اس کے بعد رفیق ترار رفیق ترار یہ سینیٹ کا چیئرمین تھا وہ پہلے تو ایکٹنگ پریزیڈنٹ بنا لیکن بعد میں آن فرسٹ جنوری نائنٹی نائنٹی ایٹ کو یہ جو حلف نام لیا تھا ٹھیک اوٹ ایز نیو پریزیڈنٹ آن فرسٹ جنوری نائنٹی نائنٹی ایٹ کو کچھ کتابوں میں اکتیس ڈسمبر بھی تاریخ آ جاتی ہے فرسٹ جنوری میں نے یہاں پر لکھائے اچھا اس کے بعد آؤٹ لائن آ جاتی ہے لاہور ڈیکلی ریشن لاہور ڈیکلی ریشن کیا ہے یہ بھی نواز شریف کے سیکنڈ گورنمنٹ جو ٹرم تھا اس سے ہی ریلیوانٹ ہے ایٹ واز این ایگری منٹ کیا تھا یہ یاد رہے ایگری منٹ سائن ان فیبروری نائنٹی نائنٹی نائن کو یہ سائن کیا گیا تھا ایگری منٹ تھا یہ بیٹوین انڈیا اینڈ پاکستان کے درمیان اس ایگری منٹ کا مقصد یہ تھا کہ جو ریلیشن ہیں ہندوستان اور پاکستان کے وہ بہتر ہو سکیں اس لاہور ڈیکلی ریشن میں خاص جو ایک سروس بھی سٹارٹ کی گئی تھی سروس بس کی سروس جو لاہور ڈلی جاتی وہاں کا جو پرائم منسٹر تھا اس وقت انڈیا کا اٹل بہاری واج پائی خود وہ بھی مطلب وہاں سے سفر کر کے بس پر لاہور واگا بارڈر کے ثرو پاکستان میں آئے تھے اور کراچی میں یہ لاہور ڈیکلی ریشن سائن کیا گیا تھا کراچی میں تو دوستو یہ آپ کو بتا دی اس کے بعد آجاتا ہے نیو کلئر ٹیسٹ آن 11 اور 13 یارہ اور 13 میں کو 1998 کو یارہ اور 13 میں کو ایٹ پکھرن پکھرن راجستان یہ ہندوستان کا علاقہ ہے جہاں پر ہندوستان نے وہاں پر ٹیسٹ کیا تھا نیو کلئر جو ان کا ایٹومک جو ہتھیار ہے ایٹمی ہتھیار اس پر مطلب تجربہ کیا تھا 11 اور 13 میں 1998 کو جیسے ہی ان لوگوں نے نیو کلئر کی ٹیسٹ کی ہندوستان نے 11 اور 13 میں کو اس کے بعد آن 28 اور 38 اور 30 ماہ کو 1998 کو چگھائی ہیلز بلوچستان میں پاکستان نے بھی جو اپنا ایٹمی ہتھیار تھا ایٹم تھا اس کا تجربہ کیا ٹھیک اب دونوں جو ممالک تھے انڈیا اور پاکستان دونوں ایٹومک ملک بن گئے اب دونوں کے پاس ایٹمی پاور ایٹمی ہتھیار بھی آ گیا تو اب آ جاتی ہے ہماری لاسٹ آؤٹلائن ملٹری ٹیک اور اب یہ جو حکومت تھی یہ ایسے ختم نہیں ہوئی تھی اپنا وقت ٹائم پیرڈ پورا نہیں کیا تھا لیکن جنرل مشرف اس وقت چیف آف آرمی سٹاف تھا کچھ قاضیز تھے جس کی وجہ سے اس حکومت کو ٹیک اور کیا اس حکومت کو ختم کیا اور مارش اللہ نافذ کی تھی اچھا اس کے بعد جو آٹلائن سہیں پہلے سٹیڈی کریں کارگل ایشو کارگل ایشو کریٹیڈ ٹسلز بٹوین نواز شریف اور مشرف نواز شریف پرائم منسٹر آف پاکستان مشرف کمانڈر آف پاکستان کارگل ایشو کو میں نے بریف لی کیا ہے اس کو انشاءاللہ نیکسٹ جو ہمارا لیکچر ہوگا اس میں تھوڑا سا ڈیٹیل میں آپ سے ڈسکس کروں گا کارگل ایشو کیونکہ یہ بہت ایمپورٹنٹ ہمارا ٹاپک ہے بورڈ پر بھی جگہ نہیں بچی اس لیے میں نے اس کو ایک ہی آٹلائن میں لکھائے انشاءاللہ نیکسٹ لیکچر جو ہوگا ہمارا وہ کارگل ایشو اس میں ڈیٹیل میں ڈسکس انشاءاللہ کریں گے اچھا یہ ایک سبب تھا جس کی وجہ سے پرائیم منسٹر اور کمانڈر ان چیف کے درمیان جو اتفاق رائے نہیں بن رہی تھی تسل بڑھ گئے کلیش بڑھ گئے اب جو مسئلہ یہ ہوا کہ نواز ٹرائیڈ ٹو ریپلیس مشرف ویت زیاد دین زیاد دین یہ بہت جونئر کمانڈر تھا جنرل تھا تو نواز شریف کی یہ مرضی تھی کہ زیاد دین کو مشرف کی جگہ رکھے اور مشرف کو ریٹائر کر دے اچھا یہ نواز شریف نے کوشش کی لیکن وہ کر نہیں پایا اس وقت جو مشرف تھا وہ سری لنکا آفیشل وزٹ پہ گیا ہوا تھا تو وہاں پر اسے پتا چلا کہ یہ معاملہ ہو رہا ہے مجھے ڈسمس کر کے زیاد دین کو نواز شریف ریپلیس کر رہا ہے کمانڈر ان چیف ایز پاکستان تو وہاں سے وہ امیڈیٹلی واپس آیا کراچی ائرپورٹ پر وہاں پر اترتا ہے تو اس کا جو جہاز تھا وہ اترنے نواز شریف نہیں دے رہا تھا کچھ اسباب تھے لیکن بعد میں وہ جیسے ہی پاکستان میں اس کا ٹیک آف مطلب جو جہاز اتر گیا وہاں پاکستان میں پہنچ گیا آکٹوبر انیس سو ننہ نوے کو بارہ آکٹوبر انیس سو ننہ نوے ٹویلیفت آکٹوبر نائنٹین نائنٹین نائن کو جنرل پرویز مشرف نے نواز شریف کی حکومت کو ٹیکل کیا اس کو ٹیک آور کیا اس کو ختم کر کے مارشلہ نافذ کی تو دوستو یہ تھا آج کا ہمارا ٹاپک جس میں نواز شریف کی حکومت کو بریفلی آپ سے ڈسکس کیا انشاءاللہ آپ کو سمجھ میں آگیا ہوگا انشاءاللہ تو نیکسٹ جو ہمارا لیکچر ہوگا اس میں مشرف اور جو اس کی مارشلہ اور کارگل ایشو کیا ہے انشاءاللہ وہ ڈسکس کریں گے یہ نواز شریف کا سیکنڈ ٹرم تھا پہلے والا جو ابھی ہم ڈسکس کر چکے ہیں اگر کچھ باتیں رہ گئی ہو یا آگے پیچھے ہو گئی ہو تو مجھے بتاتے رہیں اور میں اس طرح سے اپنا جو اپنے جو سکلز ہیں وہ امپروو کرتا رہوں اور آگے سے میں جو اپنی غلطیاں ہیں اس پر نظر رکھوں تینکیو ایری مچ ٹیک کیر اللہ حافظ